راج دھانی ہو راج دھانی بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم ہر برائی کو مٹانے کے لیے اور بھلائی کو پروان چڑھانے کے لیے آگے آئیں ہمیں ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس معاشرے میں سب کچھ چلتا ہے وہ معاشرہ کبھی نہیں چلا کرتا ہے معاشرے کی بنیاد اخلاقی اقدار پر دین و ایمان پر بھلے کاموں پر قائم ہو تو وہ معاشرہ آگے بڑھتا ہے پروان چڑھتا ہے اور وہاں اچھے انسانوں کی کسرت ہوتی ہے لیکن اگر کسی معاشرے میں گناہ اور برائی عام ہو جائیں بری عادتیں عام ہو جائیں تو پھر وہ معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہمیں اپنے شہر کے اسلامی معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے بری عادتوں کو مٹانے کے لیے آگے آنے کی ضرورت ہے ہماری نوجوان نسل بہت تیزی سے ایسے کاموں کی طرف بڑھ رہی ہے جس کے نتائج اچھے ظاہر نہیں ہوں گے بڑھتے ہوئے قتل کے واقعات خودکشی کی واردات نشے کی لط لڑکوں لڑکیوں کے ناجائز تعلقات اور کہیں کہیں سے ملنے والی ارتداد کی خبریں ہم سب کے لیے تشویش بیچینی اور پریشانی کا باعث ہیں ہم اگر اپنے شہر کی دینی شناخت کو اس کی دینی پہچان کو اس کے امتیاز کو باقی رکھنا چاہتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں مل جل کر برائیوں کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی اور یک جٹ ہو کر مسلک و مشرب کے فرق سے بالاتر ہو کر اپنے معاشرے اور سماج کی بھلائی کے لیے بنیادی قدم اٹھانے ہوں گے جو واقعات پیش آ رہے ہیں چاہے وہ قتل کی ہو یا خودکشی کے میرا یہ احساس ہے کہ جب تک ہم اس کی تہ میں نہیں اتریں گے جو اسباب خودکشی کے پیچھے ہیں قتل کے پیچھے ہیں جب تک ہم ان کو جانیں گے نہیں اور ان کے دور کرنے کی کوشش نہیں کریں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعات صرف تقریر اور تحریر سے نہیں رکھ سکیں گے اس لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ شہر کے لوگ خاص طریقے پر علماء عیمہ سماجی کارکنان معاشرے پر اثر انداز ہونے والے لوگ مختلف کلموں اور تنظیموں کی افراد ایک جگہ مل کر بیٹھیں آپس میں بات چیت کریں اور فکرمندی کے ساتھ کوئی ٹھوس قدم اٹھائیں ہمیشہ یاد رکھئے کہ جب گناہ کے دلدل بڑھ جاتے ہیں تو انہیں ریت کی چندبوریوں سے نہیں پاتا جا سکتا ہمیں اس کے لیے مسلسل منظم محنت اور جد و جہد کرنی ہوگی اور مل جل کر آگے بڑھنا ہوگا تاکہ ہم ایک تسلسل کے ساتھ ایک تنظیم کے ساتھ ایک اچھے ارادے کے ساتھ ٹھوس اقدامات کے ساتھ ایسی کاروائی کریں جس کا نتیجہ اچھے سماج اچھے معاشرے کی شکل میں ظاہر ہو ایک موٹی سی بات آپ سے ارز کروں کہ پچھلے دنوں جو خودکشی کے واقعات ہوئے ہیں ایک مقام کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ جوان نمازی پنج وقتہ نماز پڑھنے والا بظاہر دیندار لیکن گھر کے حالات سے مجبور ہو کر تنگی کے ہاتھوں پریشان ہو کر اس نے یہ قدم اٹھایا ہمارا شہر جو ملک کے مختلف حصوں میں اپنے یہاں سے تعاون کا مزاج رکھتا ہے جہاں کا پیسہ نجانے کہاں کہاں مساجد مدارس اور رفاہی کاموں میں لگ رہا ہے اگر ہمارے شہر میں یہ صورتحال ہو رہی ہے کہ لوگ تنگی سے بھوک سے فاقے سے حالات سے مجبور ہو کر خودکشی کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے گریبان میں جھاکنے کی ضرورت ہے اور اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہم کوئی ایسا نظام بنائیں کہ کسی کو بھوک کے ہاتھوں انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور نہ ہونا پڑے کسی بیوہ کا چولہ بج رہا ہے ہم جلائیں کسی یتیم کے کفالت کا مسئلہ ہے ہم آگے آئیں کسی کے گھر پر کوئی ایسی تشویشناک صورتحال ہے جو فوری علاج یہ حل چاہتی ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آگے بڑھیں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امت خدمت بنایا ہے ہمیں یہ ذوق اور جذبہ دیا گیا کہ ہم اللہ کی راہ میں بڑھیں اور اللہ کے بندوں اور بندیوں کے بھی کام آئیں اس لیے میں تمام علماء ایمہ سے سرکردہ حضرات سے نوجوانوں سے کلموں تنظیموں اور اداروں کے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ وقت ایسا ہے کہ ہم سب کو متحدہ کوشش کرنی ہوگی اسی سلسلے میں آنے والے جمعہ کو عشاء کی نماز کے فوراً بعد حافظ خلیل احمد ملی جماعت خانے عبداللہ نگر میں شہر کے سرکردہ حضرات کی اور مختلف تنظیموں جماعتوں اور اداروں کی میٹنگ رکھی گئی ہے اور اس میں انشاءاللہ آپس میں مشورہ کر کے کوئی ایک لاحے عمل تیہ کیا جائے گا اور اس بات کی کوشش ہوگی کہ بعد جلسوں تک تقریروں تک تحریروں تک محدود نہ رہے بلکہ ہم کچھ ایسے اقدامات کر سکیں جن کا فائدہ آج بھی ہو آنے والے کل بھی ہو اور ہماری نسلیں نشے سے قتل سے خودکشی سے ناجائز تعلقات سے بری باتوں سے اور اخلاقی گراوٹ سے محفوظ رہے میں آپ سب کے ضمیر کو آواز دینا چاہتا ہوں کہ یہ وقت ایسا ہے کہ جس میں ہمیں اپنی دینی اخلاقی ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے اور جو اقدامات ہوں جس سطح پر بھی ہوں ہمیں ان کا ایک حصہ بننا چاہیے تاکہ اللہ کے حام سرخرو ہو سکیں مجھے امید ہے کہ یہ یہ آواز جو لگائی جا رہی ہے انشاءاللہ طاقتور آواز بنے گی لوگوں کا ساتھ حاصل ہوگا اور ہم اپنے شہر کو پھر ایک اچھی سمت میں لے جا سکیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مالے گاؤ مصطفہ بھنگار بازار ڈائیمنڈ کارپیٹ خونسل ریٹ میں کارپیٹ ڈیا جاتا ہے ہر قسم کا یہاں پر کارپیٹ ڈیا جاتا ہے ہمارا پتہ یاد رکھے مالے گاؤ مصطفہ بھنگار بازار ڈائیمنڈ کارپیٹ خونسل ریٹ میں دیا جاتا ہے ڈیا جاتا ہے موسیقی